موسیقی 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 ہری سنکر کا گانا سلسلہ ہے سلسلہ لگ بگ چار سال پہلے گایا گیا تھا لگ بگ چار منٹ کے اس گانے میں آپ کو تین منٹ ایک ہی لائن سنائی دے گی سلسلہ ہے سلسلہ اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا آپ یہ گانا سن کر بوریت سے بھی مر سکتے ہیں اس لئے دھیان سے ہی سنیں نمبر چار پر ہے ملیالی کرنج پاپ سنگر سوزین سنر انٹرنیٹ نے اس سنگر کو بھارت کی تاہر شاہ اور ناجانے کیسے کیسے ناموں سے نوازہ ہے سوزین کا گانا سینر سنگ سننے کے بعد یا تو آپ کا دو کلو خون بڑھ جائے گا یا پھر آپ کو گلوکوس لگانا پڑ سکتا ہے بھیم نرولا کی طرح ہی سوزین بھی انگلیس سنگز کی دیوانی ہے اور اپنے انگلیس گانوں سے شوتاؤں کی گانوں میں دھماکے کرتی ہیں نمبر پانچ پر ہے پاکستانی گانوں میں کرانتی لانے والے تاہر شاہ تاہر شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گانوں سے مردوں کو بھی جگا دیتے ہیں تاہر شاہ نے اپنے پہلے گانے آئی ٹو آئی سے دنیا بر میں بدنامی لوٹی تھی یوٹیوب پر وائرل ہوئے گانے آئی ٹو آئی کے بعد تاہر شاہ کا اوور کانفیڈنس اتنا بڑھا کہ انہوں نے ایک ہائی کالٹی سانگ انجل نکالا جسے سننے کے بعد آپ کو شاہد کسی کانوں کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور نمبر چھے پر ہے اپنے ریپ سے ایمینم تک کو پانی پلانے والے ریپر اومپرکاش جن کا ریپ گانا ہے آنٹی کی گھنٹی اسے سن کر آپ کو لگے گا کہ اس آدمی نے گانے کا ریپ نہیں بلکہ ریپ کر ڈالا ہو ہنی سنگھ کی طرف پر ہی اس کرنچ پاپ سنگر نے اشلی لیرکس ڈال کر فیمس ہونے کی کوشش تو کی لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا آنٹی کی گھنٹی سننے کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اگر کسی کو یادنا دینی ہو یا پرتادیت کرنا ہو تو اسے کرسی کے ساتھ باندھ کر سارا دن ان سنگرز کے گانے سنائے جانے چاہیے کمپلیمنٹری سانگ کے طور پر آپ وینو ملیش کا گانا ایک بات تو ہے گانا چاہیے لوگ جیسا مرجی بھی گائیں لیکن اپنے گانوں سے ان لوگوں نے ہمارا بھرپور منو رنجن کیا ہے ہمیں ہسایا ہے اور اس بھاگ دوڑ اور ٹینشن بھری زندگی میں چاہے کچھ منٹوں کے لیے ہی سائی ہمارے چہروں پر مسکران لائی ہے اس لئے ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے آپ ان سنگرز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہوت انڈیا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں